ہلو فرنس اسلام علیکم آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر پراپرٹی خریدنا کیوں ضروری ہے پاکستان کے اندر آپ بیسیکلی کوئی بھی پراپرٹی خریدتے ہیں چائے لاکھوں میں خریدیں یا کروڑوں میں خریدیں یا ہزاروں میں اس میں سکیم بھی ہو جاتا ہے اور پراپرٹی کی ریجسٹری کی ضرورت قانون حساب سے بھی پڑتی ہے اب آپ لوگ کراچی کے اندر ہی دیکھ لیجیے چائنہ کٹنگ کے اندر لوگوں کے نسلہ ٹاور میں کروڑوں روپے کے پلاٹ چلے گا کروڑوں روپے کے فلٹ چلے گا تو سمجھانے کا مقصہ اتنا ہے کہ کراچی کے اندر اگر آپ لوگوں نے پراپرٹی خریدنا ہے تو آپ لوگوں نے یہ کروڑوں روپے کے پراپرٹی ہو چاہے ہزاروں کی ہو آپ لوگوں نے اس کی ریجسٹری لازمی کرانی ہوتی اب اس کی ریجسٹری کی کیا ڈیٹیل ہے ریجسٹری کیوں ضروری ہے پاکستان ضروری سے ملک کے اندر کس طریقے سے پراپرٹی خرید کر کام کیا جا سکتا ہے سو آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل جو ہے وہ فرام کی جاتی ہے مکمل قانونی معاملات کے حساب سے تو آپ کو اب ڈیٹیل فرام کرتے ہیں ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پراپرٹی جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار پیسے جو ہے وہ لے لیتا ہوں پھر ریجسٹری کراؤں گا اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں نے پراپرٹی دے لی اور اس نے پراپرٹی لینے کے بعد اس نے ریجسٹری نہ کرائی تو کیا ہوگا اب اس معاملے میں دونوں میں کافی زیادہ کنفیوزن ہو جاتی ہے کیونکہ کنفیوزن ان دونوں کی مکمل طور پر برقرار رہتی ہے ظاہر سی بات ہے لینے والا اپنے مفاد کے لیے لے رہا ہے اور دینے والا اپنے مفاد کے لیے بیچ رہا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ پراپرٹی کا جو ہے وہ سودہ ہوتا ہے تو پراپرٹی اب لینے والے اور دینے والے کے درمیان کیا ہونا چاہیے طریقے کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے ان کو ایڈوانس پیمنٹ دی پراپرٹی لینے کے لیے پھر آپ ریجسٹر آر کے پاس جائیں گے ریجسٹر آر کے پاس جانے کے بعد آپ لوگ جو ہے اپنی پراپرٹی کی ٹوٹل ڈیٹیل اس کو بتائیں گے اور ان کی پراپرٹی کی ٹوٹل ڈیٹیل ان سے لیں گے تو یہ چیز جو ہے اب آپ ریجسٹر آر کے پاس گئے آپ نے اپنی پراپرٹی ان کو دی انہوں نے آپ کے پراپرٹی لی ریجسٹر آر پر آپ ساری ڈیٹیل لکھیں گے کہ بھائی ہم نے اتنے پیسے ایڈوانس لیں اتنے پیسے پراپرٹی بیچی اور اتنے اب باقی دینے ہیں تو پھر دونوں پارٹیوں سے ریجسٹر آر پیمنٹ لے گا اور اس کے بعد وہ ریجسٹری میں انٹر کر دے گا تو اس طریقے سے کانونی جو ہے وہ انٹری ہو جاتی ہے اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پراپرٹی کتنے کی لی گئی کتنے کی دی گئی لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے ہمیشہ ریجسٹری بعد میں کرائی جاتی ہے اور اس کی قیمت کم ہی بتا کر لکھائی جاتی ہے اب کم بتا کر لکھانے میں کیا ہرٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کم بتا کر لکھا دی آپ نے ریجسٹری کرا لی اور سامنے آلے بندے نے بعد میں آپ کو پیمنٹ میں ایسو کیا تو کانونی معاملے سے تو آپ کم پیمنٹ پر ریجسٹر ہو گیا تو اس میں اکثر اور بیشتر مسئلہ مسائل آ جاتے ہیں ریجسٹری کرانے کے بعد پراپرٹی کے فوران انتقال ہو جاتا ہے یعنی فوران پراپرٹی ایک دوسرے کے نام ہو جاتی اب ریجسٹری میں اکثر اور بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں سستی اس لئے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ پراپرٹی بچا لے نہیں ہے اب حالانکہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے ٹیکس کتنا بچا لیں گے آپ اگر ٹیکس بچانے کے چکر میں بے کار زمین خرید لگی تب بھی مندہ پس جاتا ہے آپ کراچی کا نسلہ ٹاور دیکھ لیجی ریجسٹری نہیں تھا غیر قانونی جگہ پر تھا دس بارہ سال کے بعد وہ کروڑوں روپے کے جو ہے وہ جو ہے وہ گرا دیے گئے تو چائنہ کٹنگ میں لاتا تھا لوگ بے گھر ہوئے کیونکہ پاکستان کا ایک قبضہ مافیا تھا تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ امپورٹن ہے آپ کے لئے ریجسٹری اس لئے بھی امپورٹن ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی پراپرٹی قانونی کر لینی ہے اگر قانونی نہیں کریں گے تو ریجسٹری کبھی بھی آپ کی نہیں ہو سکے گی آپ کی پراپرٹی بیچ میں اٹ کرے گی اور پھر قانونی معاملات کے بیچ میں آپ ڈالنے کے بعد کوئی بھی سکیم ہوتا ہے تو آپ پھرس سکتے ہیں تو ریجسٹری ضروری ہے ایہوپ کے ریجسٹری کے حوالے سے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند رہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کوئی کوششن ہے تو آپ مجھ سے کمیڈے میں پسند سکتے ہیں اس کا میں آپ کو ضرور جواب دوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو مراکات ہوگی اپنا خیر لکھے گا لانے کے بعد